اسلام علیکم گائز میں ہوں آپ کے دوست نیو اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ناجی ٹی وی اوفیشل یوٹیوب چینل تو گائز اگر آپ بھی ایک اوپن موبائل یوزر ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے اوپن موبائلز کے اندر ڈیفرنٹ فانڈز کو کس طرح سے انسٹرال کریں گے یعنی کہ آپ اپنے موبائلز کے اندر فانڈز کو کس طرح سے اویلیبل بنائیں گے تو اگر ادر ڈیوائس کی بات کی جائے جیسا کہ ہواوے ہو گیا یعنی کہ سامسنگ ہو گیا ہونر ہو گیا تو ان ڈیوائس کے اندر آپ کو ایک اپشن مل جاتا ہے سیٹنگز کے اندر یا آپ وہاں سے ہی فانڈز چینج کر پاتے ہیں لیکن اوپو کے اندر ایسا کوئی سین نہیں ہے یعنی کہ آپ ریکلی ہی سیٹنگز کے اندر جا کر وہ چینج نہیں کر سکتے تو آپ کیسے کریں گے میں آپ کو پچاس فانڈز امیزنگ فانڈز بتاؤں گا جس کے اندر آپ کو کلر فول فانڈز بھی دیکھنے کو ملیں گے اس کے علاوہ آپ کو بڑے فانڈز چھوٹے فانڈز ڈیفرنٹ پچاس قسم کے ہر قوائلیٹی کے فانڈز آپ کو ملیں گے انہیں آپ کس طرح سے اپنے موبائل اوپو ڈیوائس کے اندر کس طرح سے اویلیبل بنائیں گے میرے پاس جو اس وقت ڈیوائس یوز ہو رہی وہ اوپو ایف ایلیون ہے تو یہ جو سیٹنگز میں آپ کو بتاؤں گے یہ ہر اوپو کی ڈیوائس میں ایک ہی جیسی سیٹنگز ہوتی ہے تو یہ تمام سیٹنگز کرنے کے بعد جسٹ آپ کو ایک گیارہ ایم بی کا ہے یعنی کہ لنک آپ کو نیچے زیپ فائل مل جائے گی جس کے اندر آپ کو پچاس فانڈز مل جائیں گے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی اسے آپ کس طرح سے اپنے موبائل اوپو کے اندر اویلیبل بنائیں گے یعنی کہ ورکیبل بنائیں گے وہ میں آپ کو آگے سمجھاتا ہوں موبائل سکرین کے اوپر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی متباہ ہیں یا ابھی تک چینل ناجی ٹیوی اوفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے مجود سبسکرائب بٹن پر لازمی کلک کریں چلتے ہیں موبائل کی سکرین کے اوپر اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح سے فانڈس کو اپنے موبائل کے اوپر اویلیبل ورکیبل بنا پائیں گے تو چلیے دوستو موبائل کی سکرین کے اوپر چلتے ہیں تو گائز ہم موبائل سکرین کے اوپر آج چکے ہیں اب آپ نے سب سے پہلے تو لنک دسکرپشن میں آپ کو مل جائے گی آپ نے وہاں سے فانڈ کو ڈونلوڈ کر لینا ہے آپ کو زپ فائل میں پچاس فانڈس مل جائیں گے جب آپ وہ ڈونلوڈ کر لیں گے دوستو تو آپ نے پلے سٹور سے ایک ایپ ڈونلوڈ کرنا ہے جس کا نام ہے زیڈ ارشیور یہ ایپ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے دوستو تو آپ نے اس کو سمپل انسٹال کرنے کے بعد اس کو اوپن کر لینا ہے تو جہاں پر آپ کے پاس فانڈس پڑیں یعنی کہ جہاں پر آپ نے ان کو ڈونلوڈ کیا ہے تو وہاں پر آپ کے سامنے اے اے زپ یہاں اس طرح کی فائل آپ کو مل جائے گی ساتھ اشاریا پچانوی ایم بی کی ہے تو سمپل آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے اپشنز آ جائیں گے ویو ایکسٹریک ہیئر آپ نے دوسرے نمبر پر جو موجود ہے ایکسٹریک ہیئر کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پر ایکسٹریک ہو جائے گے یعنی کہ تمام فانڈس آپ کے سامنے یہاں پر ایزلی آ جائیں گے تو اب ہم نے اس کو اپنے موبائل کے اوپر ورکیبل کیسے بنانا ہے اس کے لیے بھی میں آپ کو ٹرکس آگے بتا رہا ہوں تو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تو ان میں سے آپ نے جس فنڈ کو بھی اپنے موبائل کے اوپر لگانا ہے تو یہاں پر آپ فنڈ کو دیکھ تو نہیں سکتے لیکن ان میں سے جو بھی فنڈ آپ لگانا چاہتے ہیں موبائل کے اوپر اس کو آپ نے یہاں سے سمپل کر لینا ہے انسٹال یعنی کہ میں ان میں سے اس فنڈ کو لگانا چاہتا ہوں اپنے موبائل کے اوپر تو اس کو آپ نے کرنا ہے اوپن یہاں سے تو یہاں سے آپ نے اس کو کر لینا ہے انسٹال تو جیسے آپ اس کو انسٹال کریں گے دوستو تو یہاں پر آپ کے سامنے اوپن کا بٹن نہیں آئے گا بلکہ ڈن کا بٹن آئے گا تو آپ نے ڈن کر لینا ہے تو جو جو آپ نے فنٹ انسٹال کرنا ہے یعنی کہ لگانا ہے اس کو انسٹال کرنا ہے اور اس کے بعد جو کام آپ نے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو آپ کے پاس settings کے اندر clock والا option ہوگا یہاں آپ کے پاس aleda clock والا یعنی کہ آپ کے پاس time والا جو option ہوتا ہے دوستو اس کی settings کے اندر آنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے automatically set data and time تو یہ کیا کرتا ہے دوستو آپ کا auto پر لگا دیتا ہے جب بھی آپ کا sim data on ہوتا ہے یعنی کہ آپ کا اوپر سے جب location on ہوتا ہے تو یہ آپ کا time خود بخود ٹھیک کر دیتا ہے تو اس کو آپ نے یہاں سے off کر دینا ہے کیونکہ ہم جو یہاں سے کنٹری چینج کریں گے تو جب یہ آٹو پر لگا ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاکستان یعنی کہ آپ کے ٹائم کو غلط کر دے گا کیونکہ ہم اور کنٹری سے لگ کر یہ فانٹس اپنے وائل کے اوپر آویلیبل بنائیں گے تو یہ آپ نے آف کر لینا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے گائز سب سے پہلے سمپل آپ نے اپنے سیٹنگز کے اندر چلے جانا ہے تو سیٹنگز کے اندر آنے کے بعد یہاں پر آپ کو لینگویج اینڈ ریجن دیکھنے کو مل جائے گا تو یہ جو میں یہ سیٹنگز کر رہا ہوں دوستو یہ اوپو ایف ایلیون کے اندر ہے جبکہ ایف مو اوپو موائل کے جتنی بھی موائلز ہیں تمام موائلز کی یہی سیٹنگز ہے تو یہ فانٹس آپ اپنے تمام اوپو موائلز کے اوپر آویلیبل بنا سکتے ہیں تو آپ نے ریجن کے اوپر کلک کرنا ہے تو نیچے نیچے آپ کو میمار کا اوپشن مل جائے گا جو کہ میرے پاس اوپر شور ہے کیونکہ میں نے پہلے اس کو آویلیبل بنایا تھا یہاں پر تو میں موائلز کے اوپر یہاں پر کلک کر دیتا ہوں موائلز کے اوپر یہاں سے آپ نے بیک کر لینا ہے تو اب آپ نے کرنا کیا ہے یہ دو سیٹنگز یعنی کہ ڈیٹ کا آٹو سے اٹھا کر اور اس کی موائلز پر لگانے کے بعد اب آپ نے کرنا کیا ہے سمپل آپ نے یہاں پر ڈسپلی اینڈ برائٹنس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے تو جیسی آپ ڈسپلی اینڈ برائٹنس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کے سامنے ایک اوپشن دیکھنے کو مل جائے گا جس کا نام ہے سپورٹ ڈائی کریکٹرز تو آپ نے سمپل اس کو اون کرنا ہے تو جیسی آپ اون کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فانٹس آپ کے سامنے چینج ہو گئے ہیں یہ کلر فل فانٹس ہے جتنی بھی میں نے فانٹس آپ کو بتایا ہیں ان میں سے کلر فل بھی ہیں اور ڈیفرنٹ اس کے بھی ہیں تو یہاں سے ہم نے کلر فل لگایا ہے تو اسی فانٹس کو میں یہاں سے پہلے والی کو آپ نے ڈلیٹ نہیں کرنا جب بھی آپ اس کو انسٹال کریں گے یہ پہلے والی کی جگہ لے لے گا تو آپ نے نیو کو انسٹال کر لینا ہے دوستو جب آپ نیو کیوں انسٹال کریں گے یہاں سے آپ نے ڈن کرنا ہے ایک ایک کیوں انسٹال کرنا ہے جب آپ لگانا چاہیں گے تو آپ نے سپورٹ اینڈ ڈائی کریکٹرز کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں فانٹس آپ کے چینج ہو گئے ہیں تو گائز یہاں پر یہ پچاس فانٹس ہیں تو ان میں سے کون سا بہتر ہے نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو علیدہ کر کے بھی دکھاؤں گا اس ویڈیو میں میں نے جسٹ آپ کو پچاس کے پچاس فانٹس یہاں پر شو کر کے بتائے ہیں کیونکہ آپ ان میں سے جو آپ کو اچھا لگی وہ آپ چیک کر پائیں گے اگر میں ایک ایک کو پچاس پچاس کو ایک ایک مرتبہ چیک کر کے دکھاتا آپ کو تو کافی ٹائم لگ جاتا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ مطلب کے فانٹس چینج ہو گئے ہیں تو اسی طرح سے آپ سمپلی کسی چیز کے بھی فانٹس ایزلی چینج کر سکتے ہیں اپنے اوپن وائلز کے اندر تو یہ بہت ایزی ہے گائز اگر آپ کو اس کے باوجود یعنی جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے اس کے باوجود کوئی پروبلم آ رہی ہے تو آپ کومنٹ کے اندر لازمی بتائیں تو کیسی لگی ویڈیو گائز امید ہے آپ کو کمل سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے کومنٹ کے اندر بتائیں یار سبسکرائب کرنا تو مت بھولیے گا اس گرمی کے اندر آپ پسینہ میرا دیکھ سکتے ہیں میں نے فین بھی بند کیا ہوا ہے کیونکہ مائک کے اندر شور آتا ہے میں نے سوچا کہ ایک پروپر ویڈیو کے لیے بیگراؤنڈ پر شور ہونا اچھی بات نہیں ہے کیونکہ میں نے بیک ایک ویڈیو بنائی اس کے اندر اچھا خاصا شور تھا تو اس گرمی کے اندر میں آپ کے لیے ایک ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو لائیا ہوں تو اگر تھوڑا سا بھی آپ کا اس سے فائدہ ہوا ہے تو پلیس 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 چینل کو سبسکرائب کریں لازمی اور اپنے دوستوں کے ساتھ تو شیئر کرنا مت بھولیے گا تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک بھی لازمی کریں تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اب ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جہازت اللہ حافظ